درستان دارے ہمارے کا مقابل کرنے کے لئے سوشال فلسفی کے حسینی کیونکہ سوشال فلسفی سے پہلے سوشال فلسفی آئے تھی اور یہی سوشال فلسفرز نے بعد میں سوشال فلسفرز بنائی جس طرح ابن خلدون، آگوست کامٹ، ہیریٹ مارٹن آؤ تو یہ لوگ جو تھے یہ بیسیکلی فلسفرز تھے اور انہوں نے سوشالوجی کی بنیاد رکھی تو اسی طرح ہم سوشال فلسفرز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں ابتداء ہم گریک فلسفرز سے کرتے ہیں کیونکہ فلسفی کا نام جو ہے یہ بھی گریک ورڈ سے نکلائے فلو مینز لف اور سوفی مینز وزڈم دانائی سے پیار کرنا صرف فلسفی کے بہت سارے برانچز ہیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے جس طرح what is reality حقیقت کیا ہے یہ میٹا فیزکس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہ پھر css pms میں بہت اہم ہے اگر آپ یہ اگزیم دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ فلسفی کو آپ ضرور انڈسٹینڈ کریں اور ویسے بھی زندگی گزارنے کے لیے فلسفی کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے تھی کہ آپ آپ کے تنکنگ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے پھر کیا اہم ہے دنیا زندگی میں کیا ہے میں اس کو ہم ایکزیولوجی یا ویلیو تھیوری کہتے ہیں پھر ہمیں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے کس طرح رویہ رکھنا چاہیے تو یہ ہم ایتکس میں پڑھتے ہیں خوبصورتی کیا چیز ہے تو یہ ہم ایستیٹکس میں پڑھتے ہیں علم کیا چیز ہے پیسٹیمولوجی میں ہم پڑھتے ہیں حقیقت اور دھوکہ کیا ہے یہ انٹالوجی میں ہم پڑھتے ہیں اور معاشرے کو کس طرح ہونا چاہیے اس کو ہم سوشل فلسفی کہتے ہیں یا معاشرے میں طاقت کس طرح استعمال کرنی چاہیے اس کو ہم پولیٹیکل فلسفی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اینی ہاؤ وی آ کنسرن وید سوشل فلسفی اور سوشل کمنٹری ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی کسی دور میں آپ کسی کلچر کے سوشل لائف کو ڈسکس کریں تو اس کو ہم سوشل کمنٹیٹرز کہتے ہیں یا سوشل کمنٹری کہتے ہیں تو یہ بھی سوشالجی سے پہلے لوگ سوشل کمنٹری کرتے تھے ٹھیک ہے اب سوشالجی کا بانی جو ہے وہ تیلز ہے آہ موڈرن ٹرکی میں آج کل آہ جو ٹرکی ہے پرانے زمانے میں اس کو یونان کہا کرتے تھے ٹھیک ہے تو تیلز جو ہے مائریٹس ایک شہر ہے جس میں پہلا سکول بنا ٹھیک ہے دنیا کا سب سے پرانا سکول آہ تو یہ جو ہے پہلا فلسفر ہے تیلز یہ یہ والا پھر ادر گریک سوشل فلسفر جو ہیں وہ بھی گزرے ہیں اس کو ہم یہ بھی تیلز کو بھی ہم نہیں سٹیڈی کرتے اور اس کو بھی ہم اتنا سٹیڈی نہیں کرتے ڈیٹیلز میں نہیں جاتے الیکزیمنڈر جو ہے اس نے سماجی ارتکا کے بارے میں ارتکا کے انسان پہ کون کون سے دور گزرے ہیں اس کے بارے میں اس نے بات کی تھیونہ تھیونو ایک خاتون تھی تربیت کے بارے میں بات کی تھی کہ اسی طرح ہیروٹیٹس جو ہے وہ سوشل کمنٹیٹر تھا ٹھیک ہے اس نے دنیا کے نیشن کے بارے میں بات کی اور ارکیلوس وغیرہ سوکریٹس کا نام آپ نے سنا وغیرہ یہ سوکریٹیز سوکرات عربی میں اس کو سوکرات کہتے ہیں تو اس نے ایتکس کے بارے میں بات کی کہ ماشرے میں آپ کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے پھر توسی ڈائیٹس نے پولٹکس کے بارے میں ڈیموکریٹس اچھا پلیٹو جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے یہ یہ والا پلیٹو ہے تو پلیٹو جو ہے اس نے ایڈیل سٹیٹ کے بارے میں ایک اچھا ملک کون سا ہونا چاہیے اس تو اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ ایرابی سوشل فلسفرز میں یہ میسیڈونیا کا تھا گریک میں ایک پرانا علاقہ تھا میسیڈونیا جہاں سے الیکسینڈر ڈی گریٹ پیتا سکندر اعظم تو ہی وہ اسٹوڈنٹ آف پلیٹو اور پلیٹو جو تھا وہ سوکریٹیز کا سٹوڈنٹ تھا اچھا اس کا سب سے مشہور بات جو ہے سوشلوجیکلی وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پولیٹکس اس کی ایک بک تھی ایٹ وولیومز میں اس نے اس نے کہا کہ جو بندہ جو ہے اگر وہ اکیلا رہتا ہے ٹھیک ہے معاشرے سے اس کا لینا دینے نہیں ہے تو یا وہ بھلا ہے اور یا وہ خدا دوتا ہے ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ اکیلا سروائب نہیں کر سکتا الیکسینڈر اس کا شاگرد تھا اور اس نے گریک کلچر کو پوری دنیا میں مطارف کر آیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو سوشل فلسفرز تھے اسے ہم ہیلینک سوشل فلسفرز کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ اس میں صرف ایرسٹوٹل کو یاد رکھیں پھر دنیا میں جو ہے وہ بھی سوشل کمنٹیٹرز اور فلسفرز گزرے ہیں اس میں مشہور جو ہیں وہ بس آپ یاد رکھیں کوٹیلیا اور ٹیکسلا ٹیکشیلا جو یونیورسٹی تھی ٹیکسلا یونیورسٹی جو ہمارے قریب ہے بہت زیادہ تو اس میں یہ انڈین فلسفر تھا جس نے بک لکھی ہے ارتراشترا تو اس میں اس نے ریالیسٹ فلسفی یعنی ریالیسٹ ریالیزم اسے کہتے ہیں کہ آپ حقیقت پسندہ نہ سوچتی اس کی ٹیک ہے پلیٹو کی طرح نہیں تافلاتون کی طرح کی یہ کرنا چاہیے وہ اس نے کہا کہ آپ کو حکومت ملی ہے اگر آپ کو حکومت ملے تو آپ نے حکومت کس طرح چلانی ہے اس نے جوڈیشیری کی بھی بات کی پروپیگینڈا وار پیس ہیومن رائٹس ویل فیر ٹیکس ساروں کی بات کی ٹیک ہے سب چیزوں کی بات کی پھر چائنیز فلسفی جو ہے چائنا بھی ایک بہت بڑا ملک ہے دنیا کا تقریباً اگر پانچ انسان ہے تو ایک اس میں چائنیز انسان ہے ٹیک ہے تو اس میں بہت سارے فلسفیز ہیں تاویزم ہے کنفیوشنزم ہے تاویزم جو ہے یہ انسانی آزادی پر بلیف کرتا ہے کنفیوشنزم جو ہے یہ میرٹ پر بلیف کرتا ہے موہزم جو ہے وغیرہ اس میں کنفیوشنزم آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے میرٹ پر بلیف رکھتا ہے پھر موہزم جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں لیگلزم یہ ہے کہ آپ قانون مانے قانون آج کل بھی آپ دیکھیں چائنہ میں لوگ قانون کا بہت احترام کرتے ہیں اور پھر سوشلزم جو ہے جس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں کسانوں کے عقوب کو ٹھیک ہے جو آج کل کمیونسٹ پارٹی کا نظام ہے سوشلزم جو ہے چائنہ میں ابھی بھی ہے پھر رومنز میں جو ہے پلائنی ڈا ایلڈر گزرا ہے اس نے سوشل کمنٹری کی اس نے جو ہے سیتینز، طبت، سری لنکا وغیرہ ان سب کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیریا میں ابن ڈیسان ایک فلسفر گزرا ہے تو اس نے بک لی کی ہے The Book of the Laws of Various Countries مختلف کنٹریز کے قوانین کے بارے میں اس نے لکھا پھر ماشاءاللہ البسری جو ہے نام اس کا مسلمانوں کی طرح ہے لیکن he was a Jewish جویش اور مسلمان جو ہے تقریباً ان کے نام جو ہے بہت زیادہ ملتے ہیں ان کا ڈریس ان کے عقائد تو اس نے پرائیس پر جو ہے وہ کتاب لکھی تھی کہ 8 centuries میں یہ جو ہے سوشل سائنس کی سب سے پرانی کتاب ہے عربی میں تو عربی کی سب سے پرانی کتاب جو ہے وہ سوشل سائنس پر وہ البسری نے لکھی ہے ٹھیک ہے یعنی ایکنامکس اور سوشالجی کی بنیاد رکھی پھر اوثیر جو ہے یہ ایک مشہور شخصیت ہے نورویہ کی پرانے زمانے میں 9th century تو یہ جہاں بھی گزرتا تھا وہاں یہ سوشل کمنٹیٹر تھا تو اس نے روس اور سکینڈینیویا جو سکینڈینیویا ناردرن یورپ کو کہتے ہیں تو اس علاقے کے بارے میں لکھا پھر بیروچ سپینوزا جو ہے یہ 17th century میں گزرا ہے ڈچ فلسفر تھا تو اس نے کہا کہ اس نے معاشرے کو انڈسٹینڈ کرنے کے بارے میں کہا اور اس نے یہ بھی کہا کہ معاشرے کو ہم معاشرے کے قوانین کو ہم کس طرح معاشرے کے مسائل کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں یعنی معاشرے کو کہ قوانین کو ہم انڈسٹینڈ کریں اور معاشرے کے جو ایشیوز ہیں اس کو ہم سالف کریں تو یہ یعنی وہی سوشولوجیکل تنگنگ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وی کو جو ہے یہ اس لحاظ سے عام ہے کیونکہ اس نے 1725 میں سوشل سائنسز کی بنیاد رکھی اس نے اس کو نیو سائنس کا اس نے کہا جس طرح آپ نیچرل سائنسز سے قدرتی دنیا سٹیڈی کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ سوشل سائنسز سے معاشرہ سٹیڈی کر سکتے ہیں پھر ایک فرنچ فلسفر ہے بہت زیادہ مشہور ہے آپ پولیٹیکل سائنسز میں اس کو ضرور پڑھیں گے مانٹس کیو تو مانٹس کیو نے جس طرح ہم سوشل سائنسز سٹیڈیفیکیشن پڑھتے ہیں ماشرے میں اونچ نیچ اور تقسیم یہ ہم نے پڑھا ہے تو اس نے فرنچ سسائیٹی میں اوبزرف کیا سوشل سٹیڈیفیکیشن کو کہ ایک طرف مونارکی ہے بادشاہ ہے رولرز ہیں ایرسٹو کریٹس ہیں جاگیردار ہیں اور ایک طرف جو ہے کامنرز ہیں عوام ہیں اور اس نے مختلف جو سیاسی نظام ہے سماجی نظام ہے دنیا کے اس کو خاص کر یورپ اور امریکہ اس کو سٹیڈی کیا روسو جو ہے یہ بھی جب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے تو یہ اس کو روسو کو ڈیموکرسی یا جمبوریت کا بانی کہا جاتا ہے یہ جنیوہ کا تھا سویزر لینڈ میں تو اس نے یہ کہا کہ مان اس بون فری بہت زیادہ مشہور ایک کوٹیشن ہے کہ انسان تو پیدا جو ہے فری ہوتا ہے لیکن انسان جو ہے ہر جگہ چینز میں ہے ٹھیک ہے نا ہر جگہ جو ہے یہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے مجبوریاں ہیں ٹھیک ہے ایک طرف آپ کو مذہب کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ورنہ آپ کو گناہ ملے گا دوسری طرف جو ہے آپ کو کلچر کہتا ہے معاشرہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم تم سے جو ہے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ پابندیاں ہیں ملک کے قوانین ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے ملک میں ہم تو خیر پاکستان میں توڑی بہت آزادی ہے لیکن چین میں نورد کوریا میں سعودی عرب میں ایران میں آپ جو ہیں حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر ٹھومس مالتز جو ہے یہ سرے انگلینڈ میں ایک کاؤنٹی ہے تو اس کو ہم فادر آف پاپولیشن سٹیڈیز بولتے ہیں آبادی کی سٹیڈی جو ہے اس نے شروع کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آخری جو فلوسفر جو اہم گزرا ہے سوشل فلوسفر جس کے بعد سوشالجی کی ابتداء بھی ہوتی ہے اور آگوسٹ کارمٹ جو سوشالجی کا بانی ہے وہ اس سے جو ہے توڑا بہت انسپائریشن اس نے حاصل کی ایڈولف کویٹیلیٹ آف بیلجیم اگر میں نے پرانانسیشن توڑی غلط کر دی کویٹیلیٹ میرے خیال میں کویٹیلیٹ اس کو کہتے ہیں ایڈولف کویٹیلیٹ پھر اگر آپ یہ بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صرف ذہن میں یہ یاد رکھیں کہ سوشالجی سے پہلے سوشل فلوسفی کا بہت اہم رول ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں صرف نام بھی لگ دیں کہ دیر وار مینی سوشل فلوسفر سچ ایس کوٹیلا مونٹس کیو اوٹیر روسو مالتس وغیرہ تو بھی صحیح ہے بس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے جو ہے سٹیٹسٹکس جو ہوتی ہیں تو اس کو سوشل فنانومینا پہ اپلائی کیا یعنی ماشرے میں سٹیٹسٹکس جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے پرسنٹ بے روزگاری ہے اتنے پرسنٹ جو ہے یہ بیماری اتنے نئے کیسز آگئے ہیں کوویڈ نائیٹین کے اتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں تو یہ ساری سٹیٹسٹکس ہیں تو اس کی ابتدائیس نے کی اور اس اور اس کے بک کا نام جو ہے اس فیلڈ کو اس نے سوشل فیزکس کا نام دیا اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ آگسٹ کوم جو تھا تو اس نے بھی شروعات میں سوشال جی کو سوشل فیزکس کا نام دیا تھا لیکن بعد میں اس نے آگسٹ کوم نے سوچا ہوگا کہ پھر تو یار کوٹی لیٹ جو ہے وہ ہیرو بن جائے گا تو اس نے نام جو ہے چینج کر لیا سوشال جی اس کے بعد ہمارے پاس مسلم فلسفرز آتے ہیں لیکن چلو اس کو مسلم فلسفرز اور جو پائنیر سوشال جی ہیں اس کو اگلے کلاس میں پڑھتے ہیں ابھی ٹائم جو ہے وہ اور ہو گیا ہے thank you very much انشاءاللہ we will study the muslim philosophers as well as the pioneers of sociology which are mostly from europe and america north america we will study them in the next class thank you so much for coming after a long time time i really missed you guys thank you so much اور discussion جو ہے وہ what sub group میں کرتے ہیں ٹھیک ہے par ڈی 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 موسیقی